ایک وقت میں پاکستان کے ورات کوہلی سمجھے جانے والے احمد شہزاد کس طرح شہرت کی بلندیوں سے اپنے کیریئر کے زوال پر آگئے بہترین بلے باز ہونے کے باوجود احمد شہزاد کس طرح ٹیم سے ڈروپ کر دیے گئے اور کیوں ایک ایسا کھلاڑی جو کہ پاکستان اور پاکستان کی کرکٹ میں قدر محصر ثابت ہو سکتا تھا ضائع کر دیا گیا احمد شہزاد کے کیریئر کے خاتمے کے پیچھے وقار یونس کا کیا ہاتھ ہے یہ سب جانیں گے اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کا آخر تک لازمی دیکھئے گا السلام علیکم دوستو کرکٹ کے میدان میں پاکستان اور انڈیا کے ماں بین ہمیشہ گرمہ گرمی کا ماحول رہا ہے دونوں ممالک کے کرکٹ فینز ہمیشہ اس بات پر بحث میں رہے ہیں کہ کس ملکی ٹیم دوسرے ملکی ٹیم سے بہتر ہے اگر بیٹنگ کی بات کریں تو مجودہ وقت میں پاکستان اور انڈیا کے ماں بین سب سے زیادہ جو موازنہ کیا جاتا ہے وہ بابر آزم اور ویڈیو کا ہے دوہزار آٹھ میں جب ویڈیو کیا تھا تو اس وقت بھارت کی ٹیم میں دو کمال بلے باز موجود تھے سچن ٹنڈولکر اور ویڈیو اور اس وقت پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ کرائسیز کا شکار تھی اگر کسی پاکستانی بلے باز کا ان دو بہارتی بلے بازوں کے ساتھ موازنہ کرنے کی کوشش کی جاتی تو پاکستانی فینز کا مزاق اڑایا جاتا مگر پھر پاکستان کی سرزمین پر ایک ایسے بلے باز نے اوپر کر سامنے آنا شروع کیا جس کی بیٹنگ کو دیکھ کر کئی دور اندیشوں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ بلے باز ایک امدہ ٹیلنٹ ہے اور پاکستانی بیٹنگ لائن اپ کا بہترین سرمایہ ہے یہ بلے باز احمد شہزاد تھے جو انہوں نے دوہزار ساتھ میں اپنا ڈیبیو کیا تھا احمد شہزاد ایک بہترین اور زبردست ٹیلنٹ تھے جو کہ رنس پر رنس کور کرتے جا رہے تھے اور لوگ انہیں ویرات کولی کے ساتھ موازنے میں لاتے تھے کئی لوگ یہ بھی مانتے تھے کہ اگر احمد شہزاد اس طرح کرکٹ کھیلتے رہے تو وہ وقت دور نہیں جب احمد شہزاد پاکستان کے سچن ٹنڈول کر بن جائیں گے انتہائی مختصر عرصہ میں احمد شہزاد شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے اور لوگ انہیں پاکستان کا نیا ہیرو تصور کرنے لگے مگر پھر احمد شہزاد کے روچ کا سفر غروب ہونا شروع ہوا جب اکثر میچوں میں اون فیلڈ ان کا نامناسب رویس سامنے آیا تو وہ مشکلات کے دلدل میں پھنستے چلے گئے اپنا کیریئر ختم کرنے میں احمد شہزاد خود بھی قصوروار تصور کیے جاتے ہیں کیونکہ انہیں اکثر کھلاڑیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑوں اور بحثوں مباسہ میں دیکھا جانے لگا تھا کبھی پی ایس ایل میں وہاب ریاض کے ساتھ ان کا جھگڑا ہونے لگا تو کبھی انٹرنیشنل کرکٹ میں دلشان کے ساتھ بحث نے انہیں کڑی مشکل میں ڈال دیا دوہزار چودہ میں انہیں ٹی ایم دلشان کے ساتھ بحث کرتے دیکھا گیا جب انہیں دلشان کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ اگر تم غیر مسلم سے مسلم بن جاتے تو تم اپنی زندگی میں جو بھی کرو گے سیدھا جنت میں جاؤ گے اس بیان پر احمد شہزاد کے خلاف انیویسٹیکیشن شروع کی گئی اور ان کو سرزنش بھی کی گئی دوہزار اٹھارہ میں احمد شہزاد کا ایک ڈرگ ٹیسٹ کیا گیا جس میں وہ ناکام ہو گئے اور ان پر بین لگا دیا گیا اپنے بین میں وہ کلپ کرکٹ کھیلتے رہے جس کی وجہ سے ان کے بین میں مزید توسیع اور اضافہ کر دیا گیا احمد شہزاد کے مطابق ان کا کیریئر ختم کرنے کے پیچھے وقار یونس کا ہاتھ ہے جن کا رویہ احمد شہزاد کے ساتھ مناسب نہیں تھا جس کو لے کر احمد شہزاد نے دوہزار سولہ میں ایک رپورٹ بھی درج کروائی تھی تاہم جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ احمد شہزاد کا کیریئر تقریباً ختم ہو گیا اور پاکستان ایک امدہ ٹیرنٹ سے محروم ہو گیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ احمد شہزاد کا کیریئر کیس وجہ سے زوال کا شکار ہوا نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ